سچ راہو ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ جو مستجاب دعوات بننا چاہتے ہو حرام سے بچ جاؤ حرام سے بچ جاؤ دعائیں فوراں کونوں گی یہ حرم میں کھڑا ہے مزلفہ کا جسے کہیں کہ بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے ملتظم پہ چیخ رہا ہے پکار رہا ہے لیکن کھا حرام رہا گناہ سے توبہ نہیں کر رہا موٹر میں پہنچتا ہے پھر ٹی وی لگاتا ہے تیری ملزم کے دعائیں کس کام کی چیخ رہا ہے چلا رہا ہے پکڑ پکڑ کر کر ہو رہا ہے لیکن اللہ کی نافرمانی سے توبہ نہیں کر رہا اس کی دعائیں اس کے موں پہ مار دی جاتی ہیں گناہ سے بچے گا تم فریادے قبول ہوں گی تم فریادے قبول ہوں گی سود بھی کھا رہا ہے حرام بھی کھا رہا ہے بپردگی بھی ہے اللہ کی غزم کو دعوت بھی دے رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اِذَا وَحَرَ الزِّنَا وَالْرِبَا فِي قَوْمِنِ اَذِنَ اللَّهُ بِحَلَا کیا جب سودخور اور بدکار لوگوں کی کسرت ہوتی ہے اللہ اس سیٹی اور قوم کو اس قوم کیلئے حلاکت کا فیصلہ فرماتا ہے ادھر تو اللہ سے جنگ کر رہا ہے حلاکت کے فیصلے ہو رہی ہیں کوئی سمجھ رہے ہیں میری فریادے کو بول ہو جائے ہیں آنکھی بھی زنا کرتی ہیں جب ان آنکھوں سے حرام دیکھا جائے زبان سے گنبے بول لیے جائیں غیر محرموں سے یہ بھی زنا کرتی ہے تان بھی زنا کرتے ہیں جب حرام عشق کی باتیں سنی جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو میرے عزیزوں بندگی نام ہے اتقِ الْمَحَارِمْ تَكُنْ عَابُدَ النَّاسِ جہاں بندگی سلامت ہے وہاں زندگی سلامت ہے جہاں بندگی نہیں وہاں زندگی شرمندگی ہی شرمندگی ہے جہاں بندگی نہیں وہاں زندگی شرمندگی ہی شرمندگی ہے جینوں بھی شرمندہ مرنا بھی شرمندگی اور کل قیامت میں سارے انسانوں کے سامنے بھی شرمندگی ہے اللہ رب العزت ہم سب تاپنا فضل فرمائے کرم فرمائے اور ہمیں تقوی والی اور صحیح زندگی والی زندگی نصیب فرمائے آسان فرمائے وآخر تابانا الحمدللہ